السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے قربانی کے تعلق سے ایک سوال کیا ہے وہ سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم چھے دوست ہیں ما شاء اللہ اللہ آپ کی دوستی کو مبارک کرے آپ دوستوں کو ایک دوسرے کے لیے فید بنائے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا بنائے ایک دوسرے کو صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والا بنائے اور آپ لوگوں کے دوسرے کو تا قیامت فائدہ پہنچاتے نہیں ہم ارسال قربانی کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ مگر اب تک ہم ادھر ادھر حصے کرتے آئے ہیں لیکن اس مرتبہ ارادہ یہ ہوا ہے کہ ہم چھے دوست مل کر ایک جانور خرید لیتے ہیں لیکن حصے چھے ہو رہے ہیں تو ارادہ یہ کیا کہ ہم ہی لوگ مل کر ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا تو کیا اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا برائے مہروانی جواب ضرور دیں دیکھیں اس مسئلے میں اگر کوئی شخص قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے اس پارے میں جان لیں وہ گوشت اگر آپ چاہیں تو چھے شرکا جو آپ ہیں تو وہ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں برابر برابر لیکن اگر اسے آپ سارا صدقہ کر دیں تو یہ بہتر اور افضل ہے لیکن اگر آپ آپس میں باٹنا چاہیں تو یہ جائز ہیں لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا کم از کم تیسرا حصہ ٹھیک ہے نا وہ ضرور صدقہ کر دیں یہ ایسا کریں ضروری کچھ بھی نہیں ہے آپ سارا آپس میں باٹنے یہ جائز ہیں آپ سارا صدقہ کر دیں یہ افضل ہے لیکن جو حصہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں آپ نے رکھا ہے چاہیے یہ کہ بہرحال اس میں سے کم سے کم تیسرا حصہ آپ سنقا ضرور کرنے کیونکہ باقی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کے حصے ہیں ہی لیکن اگر آپ ضرورت سمجھیں تو آپ اس میں بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اور ویسے سب سے افضل یہ کہ آپ اس کو استقاہی کرنے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ